اعوذ باللہ من الشیطان رواجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویلکم ٹو ماجین ایو کے ولاغ ڈیلی تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر حفیر سے ہوں اللہ تعالی ہر کسی کو خیر حفیر سے رکھے میری یہ ہی دعا ہے آمین تو اسے کے ساتھ آج بہت اچھا ولاغ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو پلیز آپ بھی اس ویڈیو کو فول واج کیجئے کا امید کرتی ہوں جو یہ ولاغ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ اس کو پسند کریں گے تو یہاں سے جی ہم گھر سے نکل پڑے ہیں تو ہم جا رہے ہیں اپنی فرنڈ کے گھر کیونکہ میری فرنڈ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرے پر گئے ہوئے تھے تو وہ ولاغ آپ سارے واپس آگئے ہیں تو ہم نے ان کو مبارک بات دینے کے لیے ملکات کرنے کے لیے ان کے گھر جانا ہے تو آج بہت اچھا ویدر تھا تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ان کے گھر جاتے ہیں ملکات کے لیے تو ابھی ہم گھر سے نکل پڑے ہیں تو موسم بھی بہت اچھا تھا تو جو ہے نا موننگ میں تو دوپ نکلی ہوئی تھی اچھا تھا ووم ویدر تھا لیکن راستے میں ویدر پھر حراب بھی ہو گیا اور بارش کا بھی موسم بن گیا تھا تو بچے بھی انجوئے کر رہے تھے ہیپی تھے تو ہم جو ہے نا یہاں پہ آدھی راستے پہ پہنچ چکے ہیں بس تھوڑا سا ٹیم گرہ گیا ہے تو پھر ان کے گھر کے پاس ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو بہت پیارا موسم تھا یہاں پہ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی سوالہ کو پسند کریں گے تو پلیز جو میرے نیو فرین ہیں میری ویڈیو کو ضرور بیل اکل والے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور آپ بھی دیکھیں اور اس ویڈیو کو انجوئی کریں ہمارے ساتھ تو ہم نے بھی وہاں پہ بہت زیادہ انجوئی کیا تھا بچے بھی بہت ہیپی تھے بس یہاں پہ نیلی ہم ان کے گھر کے پاس پہنچنے والے ہیں تھوڑے سے ہی منٹ اور لگیں گے تو پھر ہم ان کے گھر پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہم سب نے گھٹھے مل کر گھپے شپے لگائی انجوئی کیا کھانا کھایا اکٹھے تو پھر ہم جی گھپے آگے تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتی ہوں بس یہاں ہم ان کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ بچے بہت ہیپی تھے کہ ہم نہ ان کے گھر کے پاس پہنچ جائے ہیں کیونکہ لانگ ٹرائیول تھا تو آپ کو تو پتا ہے کہ بچے جب گھاڑی میں بیٹھے ہوں لانگ ٹرائیول میں تو وہ تو تنگ ہی آ جاتے ہیں تو زیادہ دیر تک وہ بیٹنم سند بھی نہیں کرتے تو یہاں پہ میری فرنڈ نے پیچزا بھی آرڈر کیا تھا ہمارے لئے اور انہوں نے جو کھانا بھی بنایا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ویڈیو تو اس کی نہیں بنا سکے لیکن اس کی نام میں نے پکچرز نکالے تھے یہ یہاں پہ سمزم کا ووٹر اور خجور تھی یہ کباب تھے سموزا کیک تھے یہاں پہ یہ انہوں نے متجن رائس بنائے ہوئے تھے تو ماشرہ سے انہوں نے بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی اور یہاں پہ جو ہمارے فیملی فینس تھے نا ان کے سارے تو یہ سب گفٹ لے کے آئے تھے وہاں پہ تو میں نے سوچا یہاں پہ بھی ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں تو جو نا بہت پیارے پیارے گفٹ وہ ان کے لئے لے کے آئے تھے سب تو ماشرہ سے تو یہاں پہ یہ نا کپ کیک تھے یہ ان کی ایک اور فرنٹ تھی وہ بھی لے کے آئی تھی وہاں پہ ان کے لئے جب مبارک پاہ دینے کے لئے ملکات کے لئے تو ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی تو یہ بھی ان کے لئے نا کیک ساتھ لے کے آئے تھے تو جی ابھی اسی کے ساتھ ہم نے بھی کھانا بھی کھانا سٹارٹ کیا کیونکہ انہوں نے بہت کچھ بنایا ہوتا کھانے کے لئے تو یہ بھی ان کی ایک فرنٹ لے کے آئی تھی کیک تو یہ سب کیک بہت مزے کے تھے یہ تو میں ابھی آپ کو اور بھی ساتھ دکھاتی ہوں یہ انہوں نے فش بنائی ہوئی تھی یہ فرائز اور رائتہ تھا اور یہ چکن پلاؤ بنایا ہوا تھا انہوں نے ساتھ سالٹ وغیرہ تھا تو بہت سال چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی ساتھ یہ انہوں نے چکن ونگز روست بنائی ہوئے تھے ہمارے لئے یہ بندی کریلے اور کوشت بنائے ہوا تھا بہت مزے کا فوڈ تھا اور پھر ساتھ انہوں نے چائے بنائی میتھائی رکھی جلے بھی رکھی تو ہم نے سب نے اکٹھے کھایا پیا انجائی کیا تو پلیس آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سسکرائب شیئے ضرور کیجئے گا تینکس و واشنگ اللہ حافظ